بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا سعاد صاحب کا رجوع نامہ اور اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا جو ابھی کے لئے بہت ضروری ہیں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے فتوہ لگانے میں جلدی کر دیا کہ ذرا احتیاط کرنا چاہیے تھا ذرا وقت لینا چاہیے تھا اصلاح کرنے کی کوشش کرنے چاہیے پھر اس کے بعد فتوہ لگانا چاہیے تھا بہت جلدی کر دیا فتوہ لگانے میں یہ ہوتا ہے سوال ایک دوسرا سوال جو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے رجوع قبول کیوں نہیں کیا جبکہ مولانا سعاد صاحب نے رجوع کر لیا صاف صاف الفاظ میں رجوع کیا ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے رجوع کیا تو رجوع کیوں قبول نہیں کیا گیا دارالوم نے کیوں قبول نہیں کیا رجوع نامہ یہاں پر یہ سوال اڑتا ہے اور بڑے بڑے عالم اٹھا رہے ہیں اگر تم کو اتنا سوق تھا تو دارالوم سے رابطہ کرتے دارالوم سے پوچھتے کیوں قبول نہیں کیا گیا عوام کو بھڑکا رہے ہیں بیٹھ کر نیٹ پر یہاں پر میں اس کی وضاعت کرنا بلکل ضروری اور اب اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں جہاں تک میری باتیں ہیں میں ڈسکرپسن میں لنک دے رہا ہوں آپ کو وہاں پر میرا چینل ہے تیلیگرام پر اس پر کچھ کتابیں میں نے ڈال دی ہیں تین چار کتابیں ہیں اس کا لنک دے رہا ہوں آپ وہاں سرج کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں کتابوں کو وہاں دیکھ سکتے ہیں میں جو بتاؤں گا ابھی انہی کتابوں پر میری باتیں موجود ہوں گی اس کے علاوہ بھی کچھ سکین وغیرہ کچھ فوٹو وغیرہ آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دوں گا لیکن اگر تفصیلات دیکھنی ہو تو آپ وہاں دیکھئے گا جو میں آپ کو لنک دے رہا ہوں ڈسکرپسن میں یہ میری دلیلیں ہوں گی اور دوسری بات یہ ہے اگر اور تسلی چاہیے تو آپ دارلوم دیوبن آ سکتے ہیں آپ دارلوم دیوبن آ سکتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ کیا ہے معاملہ کیا نہیں ہے میں کیا بتا رہا ہوں کیا نہیں بتا رہا ہوں یہ کچھ باتیں تھیں اب میری بات کو سمجھے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دارلوم دیوبن نے جو فتوہ لگایا ہے یہ ایسے ہی فوراں فتوہ نہیں لگا دیا کہ کوئی پوچھ دیا تو اور فتوہ دے دیا دارلوم دیوبن تقریباً آٹھ سے لے کر دس سال تک اور میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں جو نظام الدین میں دس پندرہ سال سے بارہ سال سے رہ رہے ہیں وہیں پر ہیں آپ ان سے پوچھئے وہ بھی بتا دیں گے میری بات کی ان سے بھی تائد ہو جائے گی کہ تقریباً آٹھ سے لے کر دس سال تک دارلوم دیوبند کے پاس استفتہ آتے رہے عوام سوال کرتے رہی لوگ سوال کرتے رہے کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ فتوہ دیجئے دارلوم دیوبند نے کوئی فتوہ نہیں دیا آپ آئیے دارلوم دیوبند کو آئیے یہاں پر آپ دیکھئے کتنے سارے ایسے سوالات دارلوم دیوبند میں محفوظ ہیں رکھے گئے ہیں جن کے جواب نہیں دیے گئے انہی موضوع کو تبلیغی جماعت کو پر لے کر مرانا سعید صاحب کے متعلقی سوالات تھے ان کے غلط بیانات پر سوالات تھے لیکن دارلوم دیوبند نے فتوہ نہیں دیا روکے رکھا کیوں روکے رکھا اگر فتوہ دے دیتا تو اتنی بڑی جماعت میں انتشار پھیل جاتا انتشار لیکن دارلوم دیوبند خطوط بھیجتا رہا مرانا سعید صاحب کے پاس نظام الدین کو خط لکھ کر دارلوم دیوبند سے بھیجا جاتا رہا کہ آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں آپ جمہور اہل سنت والجماعت سے ہٹ رہے ہیں آپ اسلاح کریں آپ غلط بیانات دے رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے مولانا سعید صاحب کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑا بلکہ وہ جو خود مجتہادانہ خود اجتہادی ان کا جو چل رہا تھا جس انداز سے وہ بیانات کر رہے تھے چلا رہے تھے اس میں اضافہ ہوتے گیا اپنی جو ہے اسلاح کیا کریں گے وہ رجوع کیوں کریں گے وہ تو اور بھی غلط بیانات بلکل جمہور اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ایسے بیانات دینا جاری رہا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہا اور دارلوم دیوبند نے تقریبا آٹھ دس سال تک ان کی اسلاح کرنے کی کوشش کی خطوط بھیجتے رہے اور وہاں جو علماء تھے نظام الدین میں ان کے ذریعہ بھی ان کو جو ہے تنبیق کیا جاتا رہا لیکن ذرہ برابر بھی مولانا سعید صاحب کو فرق نہیں آیا بلکہ ان کے بیانات میں غلط بیانات میں اضافہ ہوتا رہا وہ اور غلط بیانات کرتے رہے بلکل اسلاح کی انہیں کوئی فکر ہی نہیں رہی تو اب جب دیکھا گیا کہ اب جو ہے پانی سر سے اوپر آ رہا ہے اب اگر لوگوں کی اسلاح نہیں کی جائے تو وہ جو غلط بیانات ہیں فتوہ نہیں لگایا جائے تو پھر وہ غلط بیانات آگے چل کر بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں میں اپنی بات بتا رہا ہوں میرے گاؤں میں جماعت والے آئے ہوئے تھے اپنا تجربہ بتا رہا ہوں میں نے اپنے کانوں سے ان کی زبان سے یہ بات سنی ہے یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ کرتے ہیں مولانا سعید صاحب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے تو اتنی تعداد میں جو ہے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے یہ جو بیانات ہیں اس بیان کو میں بھی اپنے کانوں سے سناوں تبلیغی جماعت سے وہ بھی اوڈیسا میں اوڈیسا کی جماعت تھی یہاں کسی دوسرے بیرون اوڈیسا سے جماعت آئی ہوئے تھی لیکن اپنی مسجد میں وہ جو ہے ہماری اپنے محلے کے مسجد میں وہ بیان کر رہے تھے اور سن کر مجھے تانچو ہوا کہ یہ کیسی بات ہے تو اب جو ہے جب دیکھا گیا یہ آپ بھی تجربہ کی ہوں گے جب یہ غلط بیانات میں اضافہ ہوتا گیا اور مولانا سعید صاحب کو دس سال تک بھی تنبیہ کی تدکی جاتی رہی انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ان کو جو ہے تنبیہ کی گئی بتایا گیا کہ آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں آپ ذرا سملیئے لیکن کوئی فرق نہیں آیا تو اب جا کر دارالعلوم دیوبند مجبور ہوا فتوہ لگانے پہ مجبور مجبور ہو کر اگر نئے لگاتا تو ایک بڑی تعداد غلط مسائل بیان کرنے پہ لگ جاتی تبلیغی جماعت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو سکتا تھا اب دارالعلوم دیوبند کی ذمہ داری تھی کیونکہ تبلیغی جماعت جو ہے یہی دارالعلوم دیوبند سے ہی نکلی ہے دارالعلوم دیوبند کا ان کی جو ہے ایک ساخ ہے دارالعلوم اکابر دارالعلوم دیوبند میں جو ہے اس کی ایجاد انہوں نے کی ہے دارالعلوم دیوبند کی جو ہے یہ ایک ساخ بنی ہو یہ تبلیغی جماعت ان کی اصلاح کرنا دعلم دیوبن کی ذمہ داری تھی لیکن افسوس کی بات ہے جب علماء اصلاح کرتے ہیں جب بڑے بڑے ادارے جو ہے تبلیغی جماعت کے اندر جو غلطیاں ہیں اس کو بتاتے ہیں اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے جاہل عوام علماء کو گالیاں دینے لگتے ہیں سمجھتے ہیں یہ تبلیغی جماعت کے خلاف بول رہے ہیں یاد رکھو تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں بول رہے ہیں بلکہ تمہیں جو غلط باتیں تم تک پہنچی ہیں ان باتوں کی اصلاح کر رہے ہیں تمہاری آخرت کی فکر ہے تب جاں کر یہ فتوہ لگا رہے ہیں تم کو جو ہے صحیح علم بتا رہے ہیں صحیح راستہ دکھا رہے ہیں تم سے کیا دسمنی ہو سکتی ہے اسی لیے یہ مت سمجھئے کہ دعلم دیوبن نے جو فتوہ لگایا جو ہے دسمنی وغیرہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ دعلم دیوبن نے جو فتوہ لگایا اس کی ذمہ داری تھی آپ جو ہے غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو مجبور ہو کر دعلم دیوبن نے فتوہ لگایا اسی لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دعلم دیوبن نے فتوہ لگانے میں جلدی کر دیا ذرا انتظار کرنا چاہیے تھا ذرا لوگوں کو سمجھانا چاہیے تھا مولانا سعاد صاحب کو سمجھانا چاہیے تھا سمجھایا گیا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا تب جا کر دعلم دیوبن نے فتوہ لگایا ورنہ اگر وہ پہلے سے سمل جاتے تو فتوہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اب یہ کچھ باتیں میری تھیں اب اس کے بعد آئیے یہاں پر آپ کو کچھ اور باتیں بتا دوں کہ دعلم دیوبن نے جو فتوہ لگایا تھا مولانا سعاد صاحب کے ایک غلط بیان پہ نہیں بہت سارے دعلم دیوبن کا جو پہلا فتوہ تھا آپ اس کو دیکھئے اس میں کتنے سارے بیانات جو ہیں وہ بھی تحقیقی باتیں جو واقعیتاً غلط ہیں ان پہ دعلم نے تنبیہ کی ہے تو دعلم دیوبن نے صرف غلط باتوں پہ فتوہ نہیں لگایا تھا اس کو سمجھئے گا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑے پونٹ پوئنٹ کی بات ہے کہ دعلم دیوبن نے صرف غلط بیانات پہ فتوہ نہیں لگایا تھا بلکہ دعلم دیوبن نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بیانات ہیں یہ تو غلط ہیں لیکن جو آپ کا بھی انداز ہے مولانا سعاد صاحب جس انداز سے لوگوں کو بتا رہے ہیں جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں ان کے غلط بیانات پہ اضافہ ہو رہا ہے اپنی تفسیر کر رہے ہیں تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں اور اپنی مرمانی شریعت کے مسئلے میں کر رہے ہیں جس طرح وہ خود اجتہادی کر رہے ہیں اپنی اجتہاد کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ اہل سنت والجماعت سے ہٹا دینے والا کام ہے تو اسی لیے دعلم کا فتوہ صرف غلط بیانات پہ نہیں تھا بلکہ غلط بیانات کے ساتھ ساتھ ان کا جو نظریہ جو اپنا رہے تھے وہ جو ان کی جو فکر تھی اس پہ بھی دارالعلوم دیوبند کو کلام تھا یہ دو باتیں ہیں اب آگے آئیے دارالعلوم دیوبند نے جو فتوہ لگایا ایسے نہیں کہا کہ مولانا سعید صاحب گمراہ ہو گئے تولیقی جماعت والے گمراہ ہو گئے ایسا نہیں کہا دیکھئے دارالعلوم دیوبند جو ہے کتنی بہترین تعبیر اپناتا ہے فتوہ لگانے میں کتنا احتیاط کا پہلو بڑھتا ہے دارالعلوم دیوبند جو ہے مولانا سعید صاحب کی گمراہی پہ جو فتوہ لگایا تھا یہ ہے کہ امت مسلمہ میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کتابوں پہ دیکھئے گا اور میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں اس کو پڑھے لیجئے کیا آیا ہے دارالعلوم کا فتوہ اس میں کیا لکھا تھا مولانا سعید صاحب کے متعلق کہ مولانا محمد صاحب صاحب بالخصوص تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولانا محمد صاحب کلم کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و سنت کی تشریحات میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں جو بلا شبہ گمراہی ہے یعنی ہٹ چکے ہیں نہیں کہا وہ جو غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں جو خود اجتہادی کر رہے ہیں تفسیر بھر رائے کر رہے ہیں یہ غلط راستہ ہے اگر ایسے ہی رہا تو آگے گمراہ ہو جائیں گے کتنی بہترین تعبیر دالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ہے اور یہ گمراہی جہنم تک پہنچا سکتی ہے دارلوم دیوبن نے مولانا سعید صاحب کو نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو گئے دارلوم دیوبن نے یہ کہا کہ اگر آپ کا نظریہ اہل سنت والجماعت کے نظریہ سے الگ ہو گیا تو یہ بلا شبہ گمراہی ہو جائے گا آپ گمراہی پہ پہنچ جائیں گے اسی لیے احتیاط کریں یہ دارلوم دیوبن نے کتنی بہترین تعبیر اختیار کی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بالکل یہ بھی بتا دوں کہ جو رجوع نامے آئے تھے یہ تو کچھ میری تمہیدی باتیں تھی اب آئیے رجوع نامے کے مطالق دارلوم دیوبن نے جائے رجوع نامہ کیوں قبول نہیں کیا وجہ کیا تھی سب سے پہلا رجوع نامہ دیکھئے اس کے پانچ صفحہ تھا وہ پانچ صفحہ کا رجوع نامہ آئے تھا مرانا سعید صاحب کی طرف سے دارلوم پہ اور یہاں پر جو ہے جو آخری میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے اس میں کیا لکھا ہے دارلوم دیوبن کا جو ہے رجوع نامہ قبول نہیں کرنے کی کیا وجہ ایک وجہ نہیں ہے بہت سارے وجوہات ہیں اب بتا رہا ہوں اس میں سے کچھ وجہ بتا رہا ہوں دیکھئے یہاں پر سب سے پہلی بات جو پہلا رجوع نامہ مرانا سعید صاحب کی طرف سے آئے تھا سرو میں نے تو کہا انہوں نے لکھ دیا کہ میں رجوع کرتا ہوں گلت بیانات سے لیکن آخر میں انہوں نے کیا کیا دیکھے کیا لکھا ہے اس پر انہوں نے یہ کہا یہ جو دارلوم دیوبن نے فتوہ لگایا ہے یہ جو ہے تبلیغی جماعت کے کام میں آدم تاؤن کی دلیل سمجھ رہے ہیں مرانا سعید صاحب اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دارلوم دیوبن نے جو فتوہ لگایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بدگمانی دارلوم دیوبن جو فتوہ لگا رہا ہے مرانا سعید صاحب پر یہ مرانا سعید صاحب سے بدگمانی کی وجہ سے بدگمانی کرتے ہوئے جو ہے فتوہ لگا رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا فتوہ دیا جاتا ہے بدگمانی کی بنا پر فتوہ دیا جاتا ہے قرآن و سنت کی بنا پر بدگمانی کے بنا پر فتوہ نہیں دیا جاتا ہے لہٰذا یہ الزام دارلوم پر لگایا گیا کہ تم تبلیگی جماعت کے کام میں مدد نہیں کر رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تم تبلیگی جماعت کے اوپر جو فتوہ لگا رہے ہو مولانا ساتھ صاحب پر یہ بدگمانی کی بنا پر لگا رہے ہو جب یہ بات آگئی تو دعلم دیوبند کیسے قبول کر سکتا تھا کہ دعلم دیوبند بدگمانی کی بنا پر فتوہ لگا رہا تھا قبول کر لے گا تو یہ قبول کرنا ہرگز جائز نہیں تھا دعلم کے لئے کیوں اس لئے کہ دعلم پر ہلگام آ رہا تھا کہ تم جو فتوہ لگا رہے ہو یہ بدگمانی کی بنا پر فتوہ لگا رہے ہو دعلم دیوبند بدگمانی کی بنا پر قطن فتوہ نہیں لگا رہا تھا تو کیسے قبول کر سکتا تھا لہٰذا اس کے قبول کرنے کی یہی وجہ ہے کہ یہ قبول ہو ہی نہیں سکتا اگر قبول کر لیا جاتا اس رجوع نامے کو تو پھر یہ بات ثابت ہوتی کہ دعلم دیوبن بدگمانی کی بنا پر فتوہ لگا رہا ہے اور تبلیہ کی جماعت کے کام میں مدد نہیں کر رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے علماء جانتے ہیں علماء سمجھتے ہیں عوام جانتی ہے کہ دعلم دیوبن کے کیا کارنا میں ہے کیونکہ خود یہ جماعت دعلم دیوبن کی جماعت ہے خود یہ جماعت دعلم دیوبن کی جماعت ہے دعلم دیوبن اس سے بدگمانی کیوں ہوگا کیوں بدگمانی کرے گا ان سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس جماعت سے کیوں مدد نہیں کرے گا اس جماعت کی کیونکہ خود جماعت اسی کی جماعت ہے تو اسی لئے دعلم دیوبن اس کو قبول نہیں کر سکتا یہ تو پہلی بات تھی اب آئیے اسی رجوع نامے میں جو پہلا رجوع نامہ تھا اسی رجوع نامے کے آخر میں نوٹ لکھ کر مرانا سعاد صاحب کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ کی جو مراجع ہیں میں جن کتابوں سے یہ بیانات کیا ہوں ان کتابوں کے ہوارے آپ کے پاس بھیجوں گا کہہ رہے ہیں دیکھئے پڑھئے میں دے رہا ہوں آپ کو اور کتابیں وہاں تو میں ڈسکریسن میں لکھ دے رہا ہوں آپ وہاں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں تو اب آخیر میں نوٹ لکھ کر کیا لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں کہ میں جو رجوع جو ہے میں نے جو غلط بیانات کی ہے جن پہ آپ لوگوں کو اعتراض ہے دارلوم دیوبند کو اعتراض ہے تو مرانا سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو بیانات کیا ہوں یا کتابوں سے بیانات کیا ہوں میرے پاس جو ہے مراجع موجود ہیں میں علمی مراجع آپ کے پاس بیز دوں گا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے مطلب یہ بنتا ہے کہ مرانا سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بیانات کیا ہے وہ غلط نہیں ہے وہ صحیح بیانات ہیں وہ صحیح بیانات ہیں میں دلیل پیش کر دوں گا تو پھر رجوع کیسے ہوا بھائی اسے رجوع کہیں گے آپ بتائیے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے جو بیان کیا ہے اس کی دلیل میرے پاس موجود ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا سعید نے رجوع کر لیا رجوع کر لیا دالوں نے قبول نہیں کیا ارے کیسے قبول کرے گا وہ تو رجوع ہوا ہی نہیں کیونکہ مولانا سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دلیل پیس کر دوں گا میں اپنی دلیل اور اپنی بات کو پیس کر دوں گا ثابت کر دوں گا کتابوں سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو رجوع کہاں ہوا وہ تو اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے جو بیان کیا ہے وہ صحیح بیان ہے تو پھر رجوع کیوں قبول کیا جائے گا بھائی رجوع کیسے قبول کیا جا سکتا ہے یہ تو پہلے رجوع نامے کی حقیقت تھی پھر اس کے بعد رجوع نامہ آیا دوسرا دالوں گے پاس جب دوسرا رجوع نامہ آیا تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جو علمی مراجی تھے اس کو بھیجے گئے ہیں ان کو جوابات دیے گئے ہیں یہ ایک بیچ میں بات چیت ہوئی ہے آپ دیکھیں کتابیں پڑھئی ہیں میں لنک دے چکا ہوں آپ کو ڈسکرپسن میں جا کے کتاب ڈانلوڑنگ کر لیجئے وہ میرا چینل ہے جو دینی مسائل کے نام سے ٹیلی گرام پر چل رہا ہے تو مرانا سعید صاحب جو ہے اب جو دوسرا رجوع نامہ آیا اس رجوع نام ہے مرانا سعید صاحب نے رجوع کیا مرانا سعید صاحب نے جب رجوع کیا تو دعلم دیوبن بھی اتمنان کیا اظہار کیا کہ واقعیتا رجوع یہ ہو گیا دعلم دیوبن نے قبول کر لیا اب جب دعلم دیوبن نے قبول کر لیا اور رجوع نامے کو قبول کرنے کے بعد خط لکھ کر مرانا سعید صاحب کے پاس بھیجا یہاں سے وفد نکل گیا یہاں سے کچھ حضرات خط لے کر نکل گئے نظام الدین کے لیے اور نظام الدین میں پہنچ بھی گئے دعلم دیوبن کا جو رجوع نامہ قبول کرنے کی بات تھی بات کو سمجھئے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے جب یہ لوگ پہنچ گئے کہ دعلم دیوبن نے جو ہے بلکل اتمنان کر لیا کہ ہاں مرانا سعید صاحب کا رجوع قبول کر لیا گیا یہ دوسرا رجوع نامہ مرانا سعید صاحب کا رجوع قبول کر لیا گیا ہے بلکل دعلم والے جو ہے لکھ کر دستکت کر کے دے دیئے ہیں اس کے بعد خبر پہنچی مرانا سعید صاحب کا جو رجوع نامہ آیا تھا یہ دوہزار سولہ میں نومبر کی تیس تاریخ میں نومبر مہینے کی تیس تاریخ میں دوہزار سولہ میں رجوع نامہ آیا اب دعلم کے جو جانے والے تھے خط لے کر پہنچانے والے تھے وہ جب وہاں پہنچے تو فجر کی نماز کے بعد اسی دوہزار سولہ دسمبر کی تیرہ تاریخ میں کچھ دنوں کے بعد مرانا سعید صاحب فجر کی نماز کے بعد اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو ڈٹ کر بیان کر رہے ہیں اور بالکل جررت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں طاقت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں آپ بتائیے ایک طرد رجوع نامہ بھیج رہے ہیں کہ میں رجوع کر لیا دعلم دیوبن نے بھی رجوع نامہ کو قبول کر کے ادھر سے خد بھیج چکا ہے خد ابھی پہنچا نہیں ہے نظام الدین میں اور خبر پہنچی کہ مرانا سعید صاحب پھر اسی غلط بیان کو پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو فجر کی نماز کے بعد دوہزار سولہ میں دسمبر کی تیرہ تاریخ میں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں تو دعلم دیوبن نے جو بھیجا تھا وفد بھیجا تھا جو خد جن لوگوں کو دے کر بھیجا تھا کہا کہ خد لیا ہو کیوں اس لیے کہ وہ تو رجوع ہوا ہی نہیں جب رجوع کرنے کے بعد آدمی اسی غلط بیان کو پھر سے بیان کر رہا ہے یعنی اسے اس کو رجوع کیوں کہیں گے بھائی میں ابھی غلط بیان کروں پھر میں کہوں کہ میں رجوع کر لیا پھر دو چار دن کے بعد اسی غلط بیان کو آپ کے سامنے بیان کروں آپ کیا کہیں گے رجوع ہو گیا رجوع کہتے ہیں کہ اس غلط بیان کو غلط سمجھ لیا آئندہ اس کو بیان نہیں کروں گا لیکن پھر بھی اگر اسی غلط بیان کو بیان کر رہا ہوں تو رجوع کیسے قبول کیا جائے گا بھائی اسے رجوع کہیں گے اسے تو رجوع قبول ہو گا ہی نہیں کیونکہ میں تو رجوع کیا ہی نہیں کیونکہ میں اسی غلط بیان کو ابھی بھی بیان کر رہا ہوں تو رجوع کیسے ہو گیا میرا تو دعالم دیو بندہ اس کو واپس لے آیا ہم جو ہے اب رجوع نامے قبول نہیں کریں گے کیوں اس لئے کہ مرانا صاحب نے رجوع کیا تھا پھر اسی غلط بیان کو بیان کر رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اور ڈٹ کر بیان کر رہے ہیں لہذا ہم قبول نہیں کر سکتے اگر قبول کر لیں گے تو پھر یہ ہو جاگا کہ ہم نے مرانا صاحب کے غلط بیان کو اپنا لیا کہا کہ نہیں آپ کے بیانات صحیح ہیں یہی لازم آ جائے گا اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے رجوع نامے کو واپس لے لیں تاکہ یہ بات آ جائے کہ مرانا صاحب نے جو رجوع کیا تھا وہ رجوع ہوا ہی نہیں کیوں رجوع ہوگا بھائی آپ بھی سمجھئے رجوع کیوں ہوگا جب ایک آدمی رجوع کرتا ہے پھر اسی غلط بیان کو بیٹھ کر بیان کرتا ہے رجوع کرنے کے بعد تو یہ رجوع ہو سکتا ہے یہ تو رجوع ہوگا ہی نہیں لہذا رجوع نامے کو قبول نہیں کیا گیا بلکہ تسلی کے لئے جو رجوع نامے کو قبول کرنے کے بعد جو دعلم دیوبند نے خط بھیجاتا اس کو بھی واپس لے لیا اب اس کے بعد آیا مرانا صاحب کا ایک رجوع نامہ مرانا صاحب کا ایک رجوع نامہ آیا اب اس رجوع نامے میں جو باتیں تھی تو دعلم دیوبند کی طرف سے میں آپ کو دے رہا ہوں دیکھ لیجئے کتابیں بھی موجود ہیں میرے پاس اور مستقل میرے پاس ایک کتابیں یہاں جو دعلم دیوبند چھپتی ہیں یہ جو ہے سعادت نامہ کے نام سے سعادت نامہ دعلم دیوبند سے چھپی ہے یہاں دیوبند ملتی بھی ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے لیکن یہ کتاب وہاں ڈسکریپسنوں جو لنک دیا ہوں وہاں پر یہ کتاب موجود نہیں ہے بلکہ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے دس روپے کی قیمت ہے آپ یہاں دعلم سے خرید بھی سکتے ہیں دعلم کے کتب کھانے وغیرہ پر ملتی ہیں یہ کتابیں تو بہرحال تو اب جو رجوع نامہ آیا مرانا سعاد صاحب کا مرانا سعاد صاحب پہ جب رجوع نامہ آیا تو دعلم دیوبند نے کہا کہ آپ تو اس طرح اس طرح کر رہے ہیں پھر سے جو ہے رجوع کرنے کے بعد پھر گلت بیان دے رہے ہیں ہم کو جو ہے آپ پہ ایک تو دیکھئے بات سمجھے گا بہت پوئنٹ کی بات بتا رہا ہوں یہ جو رجوع نامہ آیا دعلم دیوبند نے کہا کہ آپ جو ہے کیونکہ وہ جو رجوع کر رہے تھے رجوع کرنے میں یہ جو بعد میں پھر رجوع نامہ آ رہا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ رجوع نامہ کو جو بھیج رہے ہیں بار بار یہ کھیل بنا کر رکھے تھے آپ بتائیے دعلم سے کھیل رہے تھے کیا مزاق کر رہے تھے دعلم کوئی مزاق کرنے کی چیز ہے یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جب یہ بات آئی دعلم نے کہا کہہ رہے ہم سے رجوع کرنے سے کیا ہوگا ہم سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں جب تم غلط بیانات دیا ہو جیسے عوام کے سامنے تو عوام کے سامنے رجوع کر لو ہم کو اگر رجوع نامہ بھیج دو گے تو ہم کیا کریں گے ہم سے کیا ہوگا اگر ہم کو رجوع نامہ بھیج دو گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بلکہ بات تو آپ نے غلط بیان کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے سامنے جو بتا دیں کہ یہ غلط بیانات تھے اس کو اب میں رجوع کرتا ہوں یہ غلط بیانات مت کریے گا کبھی بھی تو جب یہ بات ہو گئی تو مرانا سعید صاحب کا رجوع آیا بلا تعویل بغیر کسی تعویل کے دیکھیں میں آپ کو دے رہا ہوں اس کا سکین دے رہا ہوں دیکھ لیجئے اس رجوع نامے میں مرانا سعید صاحب نے رجوع کیا کس سے رجوع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جو غلط بیان کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب یہ آگیا ہے رجوع نامہ دعلم کے پاس دیکھئے دعلم کا میں رجوع نامہ جو ہے قبول کرنے کی بات آپ کو آخری رجوع نامے کے بارے میں دے رہا ہوں اس کو دیکھئے گوھر کرئیے دعلم دیوون نے کیا کہا جب یہ رجوع نامہ آیا مرانا سعید صاحب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے متعلق اب اس رجوع نامے میں دیکھئے کس سے رجوع کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جبکہ دعلم نے ایک واقعے کو غلط نہیں کہا تھا بہت سارے مسائل کو غلط کہا تھا بہت سارے ایسے مسائل جو مرانا سعید صاحب اہل سنت والجماعت سے جمہور سے ہٹ کر بیان کر رہے تھے یہاں ان سے رجوع نہیں کیا گیا بلکہ صرف ایک واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی متعلق تھا ان سے رجوع کیا گیا جب اس سے آگیا ہے رجوع نامہ دوسرے واقعات دوسرے مسائل سے رجوع نامہ نہیں آیا مرانا سعید صاحب نے رجوع نہیں کیا ان بیانات سے تو اب دعلم دیوبند نے جو جواب دیا دیکھیں میں آپ کو اسکین دے رہا ہوں دیکھ لیجئے اس میں کیا آیا ہے تو دعلم دیوبند نے اس کا جواب میں کہا آپ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جو رجوع کیا ہے اس سے تو ہمیں تسلی ہے ایک حد تک ہمیں اس سے تسلی ہو گئی آپ کی رجوع نامے سے کیونکہ آپ نے بلا تعویل رجوع کیا ہے لیکن جس انداز سے آپ بیانات دے رہے ہیں خود اجتہادی آپ کا چل رہا ہے تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں ہمیں اس پہ تسلی نہیں ہے اگر دعلم کہہ دے کہ ہمیں آپ پہ تسلی ہے تو پھر آپ گلت بیانات کرتے رہے یہ کہ دعلم آپ کو ساٹیپکٹ دے دے گا لکھ کر کہ آپ گلت بیان کریں ہم راضی ہیں آپ سے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جن گلت بیانات پہ دعلم نے روک کی تھی نمبر ایک تو ان تمام بیانات سے رجوع نہیں ہوا بلکہ صریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے رجوع ہوا جب صریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے رجوع ہوا تو دعلم نے اسے قبول کیا دیکھئے میں آپ کو سکین دے رہا ہوں دعلم نے اسے قبول کیا کس رجوع کو حضرت موسیٰ کے واقعے کے مطالق رجوع تھا اب جو حضرات کہتے ہیں دعلم نے قبول نہیں کیا داللوم نے رجوع کیوں قبول نہیں کیا اندے ہو گئے ہو کہ تم تمہیں نظر نہیں آیا داللوم نے کیا لکھا دیکھئے داللوم کا سکین دے رہا ہوں کیا لکھا ہے اس پہ کہ داللوم کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ایک حد تک ہمیں تسلی ہو گئی ہے اب تم ہی نظامہ لگا رہے کوئی داللوم نے قبول نہیں کیا جس واقعے سے رجوع کیا گیا تھا داللوم نے اسی واقعے سے کہا کہ ہمیں تسلی ہو گئی ہے ہم رجوع نامہ قبول کر رہے ہیں اب تم کہہ رہے ہو کہ دارلوم نے رجوع نامہ قبول نہیں کیا کون جھوٹا ہے جھوٹے تم ہو کیوں اس لیے کہ دارلوم رجوع نامہ قبول کر رہا ہے لیکن عوام کو بھڑکانے کے لیے عوام کو دارلوم سے وزن کرنے کے لیے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ دارلوم نے رجوع قبول نہیں کیا اچھا بھائی جس واقعے سے تم رجوع کر رہے ہو اسی واقعے کو جو ہے دعلم نے قبول کیا اب جس سے تم رجوع کیے ہی نہیں ہو اسے دعلم کیوں قبول کرے گا اس کے بارے میں کیوں کہے گا کہ اس سے بھی جو ہے ہم رجوع قبول کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو واقعہ تھا اس سے رجوع نام آیا تو دعلم نے قبول کر لیا تسلیح ہو گئی دعلم کو لیکن جو دوسرے بیانات تھے ان کے متعلق دعلم یہ کیوں کہے گا کہ ہم اسے بھی قبول کرتے ہیں جبکہ اس کے متعلق رجوع نام آیا ہی نہیں یہ کہتا ہے کہ وہ جو دوسرے بیانات تھے اس کے متعلقی مولانا سعید صاحب نے رجوع کیا بھائی دلیل دے دو ثابت کر دو دارلوم نے جو ہے قبول نہیں کیا دوسرے بیانات کو جس کے متعلق رجوع نامہ آیا دارلوم نے اسی واقعے کو جو ہے منظور کیا کہا کہ یہ اس سے ہم تسلی ہو رہی ہے لیکن آپ کی جو نظریات ہیں جس طرح آپ جو افکار لے کر چل رہے ہیں جو طریقہ آپ اپنا رہے ہیں اس سے ہمیں تسلی نہیں ہو رہی ہے لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی جو کہتے ہیں یہ جو رجوع نامہ تھا آخری رجوع نامہ جو کہتے ہیں کہ دارلوم نے رجوع قبول نہیں کیا جھوٹے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں دارلوم کے خلاف اُبھار رہے ہیں کیونکہ میں دلیل دے چکا ہوں سکین دے چکا ہوں کہ دارلوم دیوبن نے رجوع قبول کیا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ایک حد تک ہمیں تسلیم ہے ایک حد تک ہمیں تسلیم ہے ایک حد تک لیکن آپ کے غلط بیانات جو چل رہے تو اس سلسلے سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ جس طرح آپ غلط بیانات ہمیں ساتھ دیتے رہتے ہیں اس سے ہم سرفی نظر نہیں کر سکتے آپ کو سیٹیپیکٹ نہیں دے سکتے آپ بیٹھ کر غلط بیانات کریں لہٰذا دارلوم دیوبن سے جن مسائل پر رجوع کیا گیا تھا دارلوم نے اسے قبول کیا لہٰذا جو جھوٹ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی چہرے کو بدلے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے دارلوم پر الزام لگانے والوں کو دارلوم نے جو رجوع کیوں قبول نہیں کیا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ دارلوم سے رابطہ کرتے لوگوں کو کیوں بھڑکا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ دے جو دارلوم کے خلاف بھڑکا رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دارلوم نے رجوع قبول کیا لیکن اس سے کیوں وہ سیٹیپیکٹ کیوں دے گا رجوع قبول نہیں کیا دیکھئے آخر میں کیا ہوا دارلوم نے رجوع قبول کر لیا ہے لکھا گیا ہے دارلوم نے رجوع قبول کیا وہ بھی ایک واقعے سے صرف ایک واقعے سے رجوع قبول کیا ہے ایک واقعے کو قبول کیا ہے کونسا حضرت موسیٰ کا کیوں اس لیے کہ اسی ایک واقعے سے رجوع کیا گیا تھا دوسرے مسائل سے رجوع نہیں کیا گیا تھا لہذا جب دوسرے مسائل سے رجوع نہیں کیا گیا تو دارلوم کیا خود بخود رجوع قبول کر لے گا جب رجوع کیا جائے گا تب تو قبول کیا جائے گا جب ادھر سے رجوع نامہ آیا ہی نہیں دوسرے مسائل پہ تو کیوں ہم جو ہے اس کو قبول کریں گے غور کرنے کی بات ہے لہٰذا دعلم دیوبند کے خلاف بھڑکانے والوں کو میں صاف صاف کہہ دینا چاہوں گا کہ یاد رکھو تمہاری باتیں تمہارا پول کھولنے کے لیے ہمارے پاس بھی باتیں موجود ہیں یہ مت سمجھئے کہ تم عوام کو بھڑکاتے جاؤگے ہم بھی رکھتے ہیں دلیل ہمارے پاس بھی زبان ہے ہمارے پاس بھی دلیلیں موجود ہیں ہم اگر تم غلط بیانات دوگے تو تمہاری جو ہے باتوں کو تمہاری غلط بیانات کو ہم کھول کر رکھ دیں گے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں